ہر انسان اپنی اپنا اسی جگہ سے کرتا ہے اللہ تعالی نے بھی یہی بتایا قرآن مجید میں یعنی اگر انبیاء علیہ السلام نہ آتے تو یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہمارا معاقضہ ہوتا اسی کو قرآن مجید میں خود بھی واضح کر دیا یعنی یہ بتا دیا ہے سورہ عراف میں کہ میں نے اپنا شعور تمہارے اندر ڈال دیا تھا بلکہ اس کو ایک میساق کی صورت دے دی تھی پھر تمہاری یاداش سے اس کو مہب کر دیا اس لیے کہ تمہیں امتحان کے لیے بیجا گیا ہے لیکن وہ یاداش سے مہب ہوا ہے وہ احساس سے مہب نہیں ہوا تو اس وجہ سے اللہ تعالی کو پہچان لینا خواہ انسان اپنے باطن میں نظر ڈال کے پہچان لے خواہ کائنات پر ایک نظر ڈال کے پہچان لے یہ وہ چیز نہیں ہے الفاظ تو بھی لو جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ نام نہ دے سکے تو یہ بھی اللہ تعالی نے وضیعت کر دیا دوسری چیز بھی بیان کر دی کہ جب ہم نے انسانی نفس کا تذکیہ کیا تو کیا کیا فَعَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ہم نے اس کے اندر یہ چیز الہام کر دی کہ وہ صحیح راستے کو بھی پہچان سکے اور وہ اس راستے سے جو چیزیں بٹکا دینے والی ہیں ان کا بھی شعور حاصل کر لی یہ سب چیزیں اللہ تعالی کا وہ الہام ہے جو ہماری فطرت میں ڈالا گیا ہے اور یہ بات بھی اللہ تعالی نے دونوں جگہ واضح کر دی وہاں سورہ عراف میں اپنے بارے میں کہ یہ میں نے کیوں کیا تو اس میں دیکھے کیا فرمایا ہے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت میں تم کھڑے ہو کہ یہ نہ کہہ دو کہ ہماری طرف یا ہمارے آبا کی طرف تو کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تھا وہاں یہی کہا یہاں دیکھیں کیا کہا ہے فَعَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَهَا مَنْ ذَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا یعنی اسی بنیاد پر یہ جو میں نے تمہارے اندر خیر و شر کا الہام کیا ہے وہ فلا پائے گا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا اور جس نے اسے آلودہ کیا وہ نامراد ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی بات یہی ہے اب یہ بنیادی بات ہم نے سمجھ لی اس کے بعد اللہ کا کوئی پیغمبر آ گیا تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا انکار کیسے کر دی یعنی الہام وہی خدا وہی اس کا بھیجا ہوا ایک صفیر آ گیا تو بچوں کو تو آپ کو وہیں سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے لیکن جب وہ شعور کی عمر کو پہنچیں تو ان کو اللہ کے پیغمبروں کا تعرف کرائے جائے گا اس موقع کے اوپر جس سوال سے مجھے بھی دوچار ہونا ہے آپ کو بھی ایک ہمارے یہودی بھائی کو بھی نصرانی کو بھی ہندو کو بھی وہ سوال یہ ہے کہ میں نے جو ہدایت تمہارے اندر ودیت کی تھی جب اس کی تصدیق کرتے ہوئے مصدق اللہ ما بینہ یدہ کوئی آ گیا میری طرف سے کہ تم نے رویہ کیا اختیار کی تو جو انکار کی معقول وجہ بیان کر دے گا وہ آپ یہاں جماعت اسلامی کے بعد بزرگ بیٹھوں سے پوچھ لیں وہ عذر شرع ہو جائے گا وہ جو نہیں بیان کر سکے گا وہ پکڑا جائے گا شکر وہ کچ پوچھ کی وہ آپ tinha spoons تو جو ن�� جو بą غیر جو با گیا رویہ جو با